بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیق عثمان اوفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عطیق عثمان کا سلام ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام طور پر سرکاری بلازمین جن کو پیڈا ایکٹ کے تحت اگر کوئی ان سے غلطی اس طرح کی ہوتی ہے کہ پیڈا ایکٹ لگا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کا آگے تنخواہ یا سیلری کا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ ان کو تنخواہ یا سیلری نہیں ملتی تو اس بارے میں جو ہے یہ ایک فیصلہ آیا ہے کوٹ کا زبردست فیصلہ جس میں بتایا یہ کوٹ کا فیصلہ آپ بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیں جن کے ساتھ اس طرح کا اگر سرکاری ملازم کوئی ہے تو اگر ان کے ساتھ کبھی ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ جناب وہ ان پہ پیڈا ایکٹ لگا دیا جاتا ہے اور ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کی سیلری روک دی جاتی ہے سیلری ان کو نہیں دی جاتی تو پھر تب یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اور یہ جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں آپ کو جو سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے یہ آپ کے کام آئے گا تو یہ آپ اپنے ایڈوکیٹ کو بھی جا کے بتا سکتے ہیں یا اس فیصلے کی خود ہی جناب جو کوپی لے کے آپ اس سے بینیفیٹ لے سکتے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ہے 2019 یعنی 2019 پی ایل سی سی ایس پیج ہے سیون سکس ہور اس کے بعد یہ اپنا آیا ہے پی ایل جے 2019 اور لاہور ہائی کوٹ ایل سکس ٹری تو اس میں بھی یہ بات کوٹ نے کیا ہے کہ پی ڈا ایکٹ جب بھی کسی سرکاری ملازم پر پی ڈا ایکٹ لگایا جاتا ہے اور اس کو سسپینٹ کا دیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ کوئی سزا نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی بڑی مزہ کی بات ہے سرکاری ملازم کے لیے کہ اگر کسی پر کوئی پی ڈا ایکٹ لگاتی ہے جب ادارہ تو پھر اس کو جب سسپینٹ کا دیا جاتا ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہ کوئی سزا نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کی وہ انکوائری مکمل نہیں ہوتی اور اس پر کوئی جو ہے انزام جو وہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس نے یہ فلاں جرم کیا ہے ٹھیک ہے اس وقت تک وہ سزا نہیں ہے ہاں اگر اس پہ جب وہ کوئی جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے کوئی اس طرح کوئی مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو سپینڈ کیا گیا تھا یا پیڈیکٹ لگایا گیا تو پھر جنابوں جرم تو سبر ہو گا لیکن جب تک وہ سسپینڈ ہے اس پہ انکوائری چل رہی ہے تو اب جو سسپینشن ہے یہ اس وقت تک یہ پوری سزا نہیں ہے اور اس دوران جس دوران اس کی انکوائری چلے گی جتنا عرصہ بھی چلے تو اس کو یہ مکمل سیلری مکمل تنخواہ اس کا یہ حق دار ہوگا سرکاری ملازم کو تنخواہ پوری دی جائے گی اس دوران میں جس دوران اس کو پیڈیکٹ کے تحر سسپینڈ رکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا محکمہ اس کی سیلری نہیں روک سکتا ٹھیک ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے اور اس پہ کوئی جو ہے وہ سزا نافذ نہ کر دی جائے ٹھیک ہو گیا اور یہ سسپینشن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اس لیے سسپینشن جو کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایسا ملازم اگر کوئی سی عوضے پر ہے تو پھر جب وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے محکمے میں فرض کرے اس پر کسی ٹیمپرنگ کا کوئی ڈاکومنٹ کی ٹیمپرنگ کا کوئی الزام ہے یا کسی کوئی کسی قسم کی ریشت خوری کا الزام ہے تو یا کوئی کامزات کے ادھر ادھر کی جانے کا ہے اس پہ الزام تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسا سرکاری ملازم پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو نیچے والے ملازمین ہوتے ہیں جن کے انکوائری چاری ہوتا ہے یہ جن سے وہ ڈاکومنٹ متعلقہ ہوتے ہیں تو اب ان پہ اول انفلینس یعنی اپنا اثر ڈال کے ان کو دبا سکتا ہے ان کو ڈرا سکتا ہے ان کو دمکا سکتا ہے تو پھر اب یہاں اس لیے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے کہ ایسا ملازم پھر پھر ہے وہ اپنا اثر نہ وہاں پہ ڈال سکے وہ جو مطلقہ ملازمین ہوتے ہیں جو اس کے انکوائری کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ وہ اپنی آفس میں جا کے کوئی کسی قسم کی ٹیمپرنگ وغیرہ یا اپنے جو اس پر ادام لگائے گا اس کو ٹھیک ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہ کر سکیں ٹھیک ہو گیا اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے سسپینشن کا نہ کہ یہ ایک سزا ہے ٹھیک ہے تو آج امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سرکاری ملازمین کے لیے خاص طور پر بہت مددگا ثابت ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے لیے کوئی کوئی نیا مسئلے کا حل لے کے آسکے اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا ویڈیو تو اب لائک تو بنتا ہے کوئی اچھا اگر آپ کو میں بات بات آرہو تو لائک تو بنتا ہے اور آپ جاننے والوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ان کا بھی کوئی فائدہ ہو سکے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ